نکلے ان کی قربانیوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا اور اس زمانے میں حضرت مولانا علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کی فکر اور غم رونے دھولے سے اور ان کی قربانیوں سے یہ محنت اللہ نے ہمیں آتا کی اور ان کے ساتھیوں میں سے حالی عبدالعاف صاحب پاکستان میں اس مرکز کا وجود اور یہ رونہ کو اتنا بڑا مجمع اور یہ مرکز جہاں سے پوری دنیا میں جماعتوں کا جانا اس کی بنیاد ہمارے حاجی صاحب حاجی محمد عبدالعاف صاحب اللہ ان کے بنیاد درجات کو بلند شرمائے ان کی قربانیوں سے یہ ہمیں محنت بھی تو ان کے اب وہ ہمیں یقین چھوڑ کرنیں گے ان کی دن رات ان کے صبح شام ان کی اس محنت میں جب اس محنت میں لگے پھر پیشے مرکنے گے پھر آگے سے آگے آگے سے آگے چھتے گے اس کا مقصود یہی تھا کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور سمجھ کر اس ذمہ داری کا احساس کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والا حتیٰ جو تو فرمایا کہے رکھے تھے کہ اپنے گھر میں جو مستورات ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے کہ اس امت کی عورتیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افراد ہیں اور وہ بھی اس محنت کی مکلف ہیں جیسے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانییں دے رہے ہیں اسی طرح ازواج متحارات اور ازواج صحابیات رضی اللہ عنہ سب قربانییں دے رہی ہیں اور بچوں کی تربیت کر رہی ہیں فرمایا اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو سندھایا جائے وہ دعا کر سکتی ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں کام کاج کرتے ہوئے دعا میں لگ سکتی ہیں حتیٰ کہ کوئی بیمار اور کوئی پاہج اور کوئی بوڑی بھی ہو اور اس کی سمجھ ٹھیک ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو سنجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں اور میرے ذمہ ہے تو دعاوں میں لگنے دعا ہے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے اس امت کے اور فرد کو اپنے منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور کلیر ہمارے ہاں جو اجتماعی زندگی ملنا جلنا عیادت وغیرہ تو جو اس کے پوتے پوتی ہیں بھانجے بھانجی ہیں نواسے نواسی ہیں آئیں ان کو سنجھا سکتی ہیں اس چارپائی پہ پڑے ہوئے اس کے کلمات اگر کسی کی زندگی کے بدلنے کا اس محنت پہ آنے کا دریہہ بن سکتا ہے تو اس کی جہاں آخرت بن گئے اپنے بچوں کی تدبیت ایسی ہے ملنا عیسی صاحب رحمت اللہ علیہ اس محنت میں شروع کیا ان کے جو ساتھی وہ ان کے عاشق تھے اور ان کے انتقال پر ان کو بہت زیادہ رنج تھا اور رنج ہونا بھی چاہیے تھا